کٹنی شہر کے جنجری جیل میں رکشہ بندھن کا تیوہار اتصاہ اور امن کے ساتھ منایا گیا رکشہ بندھن کا تیوہار بھائی بہن کے رشتے کو مجبوط کرنے کا تیوہار مانا جاتا ہے ایسے میں جیل میں بند قیدیوں کو رکشہ سوتر باننے کے لیے ان کی بہنیں ہر سال آتی ہیں اسے کو لیکھتے ہوئے اس سال بھی بہترین تیاریاں کی گئی ہیں خاص بات ہوئی ہے کہ جیل میں بند قیدیوں کے لیے مٹھائی وان یا سامگری جیل سے ہی خریدنے کی ویوستہ بکی گئی تھی باہر سے خانپان سامگری لانے کی عنومت نہیں تھی بہنوں اپنے بھائیوں کے کلہائی پر راکھی باندھی اور پھر آگے سے کوئی بھی اپراد نہیں کرنے کا بچہ بھی لیا بھائی بہنوں کے پریم اور سوہارد کا پرتیق یہ رکشہ بندھر جیل میں بھی اپنی پوری جس بھاوناوں کے ساتھ منایا جارہا آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ماتاں بہنوں کا سیلاب آیا ہوا ہے آج جیل پر ان کی لیے جتہ سمبھا ویوستہ کی گئی ہے کہ ایک بندی سے ملنے ان کی تین بہنیں اور پریجن آ سکیں اور اب تک صبح سے ساڑھے آٹھ بجے سے ملاقات چالو ہے چل رہی ہے فیلحال جی پندرہ آگستین کے لیے کینٹین کی ویوستہ چالو کی گئی ہے جس میں جیل مکھا لے کے نردیش انوصار انہیں موسمی پھل، سلاد، نمکین بسکٹ وغیرہ کچھ چیزیں ملتی ہیں آج کے لیے ایسا ہے کہ جیل کے باہر سے کچھ بھی لانا لاؤ نہیں ہے یہاں سے ہی آپ پھل اور پاکڈ مٹھائی وہ یہاں سے خرید کر کتنے لوگ یہاں پہ آ چکے جو اپنے بھائیوں کو راکی باندنے کے لیے جی اب تک لگ بھگ دو سو بھائیوں کی سونی کلائی پہ راکی باند چکی ہے ان کا جیسے پری ہوتا ہے میں بھی اپنے گھر بے سبری سے جاننے کو تیار ہوں اپنے بھائیوں کو راکی باندنے کے لیے کتنے پہ تک لے گئی ہے جی بس تین بجے تک تک باندنے گا ابھی بردوان میں چار سو چھاچڑ بندی ہیں جس میں جتنے بندی بند ہیں ان کے سبھی بہنوں کے لیے یہ آمنترن کیا گیا تھا کہ آپ اپنے بھائی کو کھلی ملاقات کے دوران راکی باند سکتی ہیں اور اس کے لیے ہم نے کینٹین میں میٹھا سون پاپڑی وغیرہ کی بیویستہ کی ہے باہر سے کسی بھی طرح کا سمان اندر جیل میں allowed نہیں ہے ان کی سگند تلاصی لی جا رہی ہے ریجسٹیشن کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہی ان کو اندر اپنے بندی بھائیوں سے ملنے بھی ہو جا رہا ہے سب سے پہلے ان کا ریجسٹیشن ہو رہا ہے ریجسٹیشن کے پشات ان کی کینٹین سے اگر یہ کوئی سامگری چاہتی ہیں جیسے کی سون پاپڑی وغیرہ جو اندے انتظامات کی ہیں تو اس کی پرچی کرتی ہے اور اس کے بعد ان کی تلاصی کی دا رہی ہے مہلا گاڑ ہی ہم نے تینات کر رکھے ہیں تلاصی کے لیے تلاصی کے پشاتی جیل گیٹ کے اندر پرویش کر رہی ہے اور اپنے بندی بھائیوں سے ملاقات کر رہی ہے ساڑھے آٹھ بجے سے یہ پرچیہ سلو ہو گئی ہے اور ابھی ہم جب تک ان کی بہنیں آئیں گے تب تک ان کی ملاقات کروا دیئے ہیں لگوا تین بجے کا ہم نے سمجھ رکھا ہے اس میں جب تک ان کی ملاقات کر gia place جب تک ان کو چک کو دورانا